کلاس روم میں سناٹا تاری تھا طلبہ کی نظریں کبھی استاد کی طرف اٹھتی اور کبھی بلیک بورڈ کی طرف استاد کے سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا سوال تھا ہی ایسا استاد نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بلیک بورڈ پر ایک لمبی لکیر کھینچ دی پھر اپنا رخ طلبہ کی طرف کرتے ہوئے پوچھا تم میں سے کون ہے جو اس لکیر کو ہاتھ لگائے بغیر چھوٹا کر دے یہ ناممکن ہے کلاس کے سب سے ذہین طالب علم نے خموشی کو توڑتے ہوئے جواب دیا لکیر کو چھوٹا کرنے کے لئے اسے مٹانا ہی پڑے گا جبکہ آپ ہاتھ لگانے سے بھی منع کر رہے ہیں باقی طلبہ نے بھی گردن ہلا کر اس کی تائد کر دی استاد نے گہری نظروں سے طلبہ کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر بلیک بورڈ پر پہلی لکیر کے متوازی مگر اس سے بڑی ایک اور لکیر کھینچ دی اس طرح کلاس روم میں موجود طلبہ نے دیکھ لیا کہ استاد نے پہلی لکیر کو ہاتھ لگائے بغیر اسے چھوٹا کر دیا تھا طلبہ نے آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا صدق سیکھ لیا تھا دوسروں کو انحسان پہنچائے بغیر ان سے حسد کیے بغیر ان سے الجے بغیر ان سے آگے نکل جانے کا ہنر انہوں نے چند منٹوں میں سیکھ لیا تھا دوسروں کو چھوٹا کرنے کی بجائے انسان کو دوسروں سے الجے بغیر خود کو مضبوط طاقتور اور بڑا بنانے پر توجہ دینی جاہیے موسیقی